ان چناؤں سے پہلے عام طور پر اپ چناؤں میں بی ایس پی اپنے کو دور رکھتی تھی لیکن جس طریقے کے نتیجے اتر پردیش کے لوگ سبا اور ویدان سبا چناؤں کے آئے ہیں اور خاص کر کے لوگ سبا چناؤں کے بعد مایواتی اپنی پارٹی کو پنجیویت کرنے میں اور اس کو دھار اور طاقت دینے میں پھر سے جھوٹی ہوئی ہے اور اپتر پردیش کے دس ویدان سبا سیٹوں پر اپ چناؤں کے لئے انہوں نے تیاری بھی شروع کر دیا دس سو سیٹوں پر مجھے لگتا ہے کہ وہ امیدوار گھوشت بھی کریں گے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ دس سیٹیں یوپی ویدان سبا کے اپ چناؤں اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے کہ لوگ سبا چناؤں میں سماجوادی پارٹی جس طریقے سے پہلے آستان پر پہنچی جس کی کلپنا کسی نکی نہیں تھی اور اس کے بعد جو بھارتی جنتہ پارٹی کے بھیتر بھیتر سے جو مطبیت کی خبریں سطح پہ آنے لگیں جو درار کی خبریں سطح پہ آنے لگیں لکھنو سے دلی تک جو آپ نے دیکھا دورے ہوئے ساری بیان باجیاں ساری باتیں ہوئیں اس سے زیادہ انٹریسٹ ڈیولپ ہو گیا اتھتا پردیش کے ویدان سبا دس سیٹوں پر اپ چناؤں کے اچھا دس سیٹوں پر ویدان سبا میں اپ چناؤں پہلے کبھی ہوئے ہو مجھے ابھی حال میں یاد نہیں پڑتا لیکن اس میں کئی طرح کی چیزیں ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ملکی پورو اور کٹہری کو مکہ منتری نے خود اپنی پرتیشتہ کا پرشن بنایا ہے دوسری طرف سے فولپور جہاں سے کبھی سانسط تھے کشو پرساد موری اس سیٹ سے سانسط تھے اس سیٹ پر وہاں کی جو فولپور کی ویدان سبا سیٹ ہے اس کا پروار ان کو ایک طرح سے دیا گیا ہے تو ویدان سبا اپ چناؤں پھولپور بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے ملکی پور کٹہری پھولپور یہ سب چیزیں تو مکہ منتری اور مکہ منتری کا معاملہ بھی سمجھ میں آئے گا اور دوسری طرف صحیحوگی دل جو ڈی اے کے ہیں جیسے اگر آپ کو میں بتاؤں میرا پور سیٹ جو مجفر نگر کی ہے وہاں سے جو ویدائک تھے وہ آر ایل ڈی سے تھے اور آر ایل ڈی سے تب تھے جب سپا کا گھڑ بندن تھا اور وہاں ایک لاکھ سے زیادہ مائنورٹی کے ووٹس ہیں اور سپا کے گھڑ بندن سے چندن چوہان جیتے ان کی اپنے علاقے میں پکڑ بھی ہے پھر وہ لوگ سبا کا چناؤں آپ کو پتہ بینجنور سے جیت گئے تو اب ان کے بعد آر ایل ڈی راشتری لوگ دل اس سیٹ پر اپنا دعویٰ ٹھوکی گی بی جے پی اس کو دے گی یا اس کو دوسرے سیٹ مجھے جو جانکاری ہے بھارتی جنتہ پارٹی دوسرے سیٹ پر ان کو شفٹ کرنا چاہتی ہے اور اسی طرح سے سنجے نشات سنجے نشات کی جو پارٹی ہے مجھوان کی جو سیٹ ہے میرجاپور کے مجھوان سیٹ کی وہ ان کے سیمبل پر ویدھائک جیتا تھا وہی ویدھائک سانسد بن چکے ہیں اب ان کی سیٹ پر ان کو سیمبل ملے گا یا بھارتی جنتہ پارٹی ان کو سیمبل نہیں دے گی دسو سیٹ پر اپنے سیمبل پر کینڈیڈیٹ لڑائے گی ابھی انڈی اے کے بھیتر بھی اس بات پر ویچار ہونا ہے دوسری طرف سپا اور کانگریس جو گڑ بندن ہے نشطی طور پر ان اوپ چناؤں میں کانگریس پارٹی بھی کچھ سیٹوں کی ڈیمانڈ سماجوادی پارٹی سے کرے گی مجھے لگتا ہے گازی آباد سیٹ جو شہر کی سیٹ ہے اسی کو دے اسی سیٹ پر ویچار کر سکتی ہے سماجوادی پارٹی یا اکاد اور سیٹیں لیکن جہاں تک کراہل کی بات ہے سماجوادی پارٹی کا وہ مجبود گھر ہے جہاں تک سمبل کی جو سیٹ ہے وہاں بھی سماجوادی پارٹی کا ہے مجھے نہیں لگتا کہ سماجوادی پارٹی یہاں میرہ پور کی سیٹ بھی دے جی تو ابھی کانگریس اور سپا میں بھی گھڑ بندن کو لے کر کے ہوگا اور دوسر تیسری طرف یہ ہے کہ چندر شیکھر بھی ان دسوں ویدان سباؤ چناؤ کے سیٹوں پر اپنے امیدوار لڑائیں گے تو یہ بہت ہی روچک اور رومانچک مقابلہ ہونے کی امید ہے انتظار صرف چناؤ آئیوں کے تاریخوں کے اعلان کا ہے